بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome back to my youtube channel آج کی سیوڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ virtual box کو آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے اندر different operating systems کو آپ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں virtual box oracle کا ایک open source software ہے جس کے اندر آپ اس کے اندر آپ different operating systems کو انسٹال کر سکتے ہیں virtual box کی یہ ویب سائٹ ہے virtual.org اس کے اندر انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ کون کون سے operating system virtual box support کرتا ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے virtualbox.org کی main web page پہ آ جائیں اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ virtual box 6.1 پہ آپ کلک کریں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد virtual box 6.1 platform packages کے نیچے windows host پہ آپ کلک کریں جیسے آپ اس windows host پہ کلک کریں گے آپ کی ڈاؤنلوڈنگ جو ہے وہ start ہو جائے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو run کر لیں اس کی installation کوئی اتنی complicated نہیں ہے basic steps ہیں ان کو آپ نے follow کرنا ہے کوئی آپ نے changes اس میں نہیں کرنا ہی تو آپ اس کو double click کر کے open کریں تو یہاں پہ آپ نے next پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کسی بھی settings کو آپ نے change نہیں کرنا اور next پہ کلک کر دیں اور last پہ آپ install پہ کلک کر دیں تو ہماری installation ختم ہو گئی ہے اور ہمارا جو oracle vm virtual box کا آئیکن ہے وہ بھی ہمارے desktop پہ آ چکا ہے اور اب ہم اس کو open کر لیں گے جیسے ہی آپ open کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اس کے controls نظر آ رہے ہوں گے کوئی بھی نیا operating system لے سے میں for example windows 7 load کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں new پہ click کروں گا اور یہاں پہ ہم اس کا name mention کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں types کے اندر آپ کو different operating system نظر آ رہے ہوں گے جیسے microsoft windows ہے linux ہے solaris and so on اور نیچے version ہے کہ 64 bit یا 32 bit تو میں windows 7 کو اس میں install کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے windows 7 کو select کیا اس کا version select کیا اور اس پہ next پہ click کر دیا یہاں پہ آپ کو اس کی ram allocate کرنی ہے یہاں پہ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جیسے آپ کے actual system کی اگر ram 8gb ہے تو آپ نے اس کو half سے زیادہ allocate نہیں کرنی ہے تو اگر آپ testing purposes کے لیے کر رہے ہیں تو just as it is اس کو رہنے دیں لیکن اگر آپ نے کچھ heavy task perform کرنے تو اس میں آپ جتنی آپ کو required ہے وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں next پہ کلک کریں as it is creative virtual hard disk now پہ ہی اس کو چیک رہنے دیں اور create پہ کلک کریں یہاں پہ بھی same vdi virtual box disk image پہ ہی رہنے دیں اس کو اور next پہ کلک کر دیں یہاں پہ بھی dynamic allocated کو as it is رہنے دیں اور next پہ کلک کریں اور یہاں پہ بھی as it is آپ اس کو next کر سکتے ہیں create کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی hard disk بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ یہاں سے آپ اس کو further increase کر سکتے ہیں create پہ کلک کیا اور ہمارے پاس اس کی ساری details یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اب ہم اس کی settings میں جائیں گے اور settings میں جا کے کچھ مزید changes ہوں گی جیسا کہ ہم اس میں image جو ہے اس کو ہم نے load کرنا ہے journal کے اندر basic ہے آپ کی جو windows ہے اور اس کی ورین یہاں پہ آپ show کر رہا ہوگا جب آپ system کے اندر جائیں گے تو آپ کو memory show کر رہا جو previously ہم نے allocate کی ہے processor میں جائیں گے تو ہم یہاں پہ processor بھی اس کو allocate کر سکتے ہیں تو اگین میں repeat کر دوں کہ اگر آپ کا processor چار ہیں تو آپ اس کو دو رکھیں یا ایک رکھیں تو ہی یہ اس کی performance جو ہے وہ best رہے گی next آپ display پہ آ جائیں یہاں پہ آپ ویڈیو image memory اگر آپ اس کی بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی یہاں سے ویڈیو memory بھی بڑھا سکتے ہیں اور اس نیچے آپ ایکسلیڈیشن پہ انیبل 3 ڈی ایکسلیڈیشن کو چیک کر دیں اب لاسٹ اپ جو ہے وہ important ہے اس میں ہم نے اپس image ہوتا ہے windows کا اس کو upload کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں storage پہ ہوں گا اور storage پہ جا کے یہاں پہ windows 7 کے نیچے empty کا جو icon ہے اس پہ click کروں گا یہاں پہ right side پہ مجھے یہ disk کا icon بنا ہونا نظر آ رہا ہے اس پہ click کروں گا اور یہاں سے choose creative virtual optical disk select کروں گا اور یہاں سے میں اپنا windows کا جو ios ہے وہ add کروں گا تو یہاں سے میں نے windows 7 64 bit professional اس کو open کر دیا اور یہاں سے آپ اپنے اس کو select کر کے choose کر لینا ہے اور اس کے بعد okay کر دیں ایک چیز میں settings میں اور add کر لوں کہ اگر آپ اپنے actual system کے ساتھ اور اپنے جو virtual system میں sharing کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے آپ کوئی folder کو اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جا کے آپ اس کو share کر سکتے ہیں یہ سارے steps کرنے کے بعد آپ نے start پہ click کرنا ہے اور آپ کی جو ہے وہ virtual machine جو ہے وہ install ہونا شروع ہو جائے گی ڈالیشن کا جو first step آتا ہے وہی اپیر ہوگا یہاں پہ آپ next پہ click کرنا ہے install now چاہتے ہیں اور اب perhaps çok موسیقا 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 موسیقا